چینل کو سبسکرائب کرو پہلے ہاں ہاں جلدی کرو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ نہیں کرتے ویڈیو دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہلال کل کا بٹن نہیں سے دباؤ جلدی دباؤ جلدی دباؤ پھر میں شروع کروں دباؤ دی جلدی دباؤ دیا گھنٹی بھی دباؤ دینا ٹھیک ہے السلام علیکم میں دل پذیر کراچی پاکستان سے میں تقریباً تین سال سے آئی بی ایس میں تھا پریشان تھا اور ہر کسی ڈاکٹر کو دکھایا میں نے میرا ٹریٹمنٹ صحیح سے ہو نہیں پایا ڈاکٹروں سے تو پھر اس کے بعد تقریباً تین سال لگا تھا ڈاکٹروں کو ہی دکھاتا رہا میں دکھانے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ میں نے یوٹیوب پہ سچ کیا تو یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ جو نا جی ایس بی والوں سے میرا رابطہ ہوا جی ایس بی والے انہوں نے میرے سے پیسے مانگے پیسے میرے سے مانگے انہوں نے تو ان کو میں نے پاکستان سے دوبائی دوبائی کے جو ہے نا دوبائی سے پھر میں نے انڈیا پیسے ان کو ٹرانسور کیے پھر انہوں نے کچھ اپنا بادام وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ کھانے کے لیے بتا دی ڈائیڈ پہ لگا دی انہوں نے جب ڈائیڈ پہ انہوں نے لگا دیا تو ڈائیڈ کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا اور میرا دن با دن وزن کم ہوتا گیا اور پیسے انہوں نے تین مہینے کے میرے سے ایک ساتھ لے لیے دو مہینے کے پیسے پچیس ہزار روپے انہوں نے وہ لیے بڑا کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروایا روپورٹےں بڑا کروایے تقریب انہوں نے بارہ تیرہ ہزار روپے کی روپورٹیں کروایے اور پیسے انہوں نے پچیس ہزار روپے میرے میرے سے انڈین تقریبا پاکستان کے ایک لاکھ روپے بندے ہیں تو وہ پیسے انہوں نے لے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا میں انہوں سے کچھ رابطہ کرتا رہا تو کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا ان سے اور جو ہے نا کچھ ان سے کچھ بات بھی نہیں ہوئی اور کلبیر سنگھ بطرہ یا پترہ کیا نام ہے کلبیر سنگھ نام ہے ان کا تو نہ انہوں نے کبھی میرے سے بات کی نہ کچھ انہوں نے کچھ ایسا کیا پیسے لوٹنے کے علاوہ جی ایس بی والوں کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد میں نے سرچ کیا تو بکاش بھائی بکاش بھائی کے نام سے تو یہ انہوں نے جو نا پھر میرے سے بات کی پھر میں نے ان سے بات کی تو جا کے یہ ہے کہ انہوں نے آج دو مہینے ہو گئے ہیں جو انہوں نے میڈیسن بتائی اور جو ان سے میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے تقریبا سکسٹی پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ میں جو ہے نا صحیح ہو چکا ہوں اور صحیح ہو چکا ہوں میں سب چیزیں کھا رہا ہوں اور بہت اچھا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں بہت وی ہی آئی پی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے بقایا یہ جی ایس بی والے کلبیر سنگھ پترہ والے یہ جو ہے نا لوٹنے کے علاوہ اور کوئی ان کا حیل نہیں ہے یہ صرف لوٹتے ہیں بس ان کا کام یہ صرف لوٹنے کا اور یہ صرف لوٹنے کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے میرے پاس سارے ثبوت ہیں ان کے جتنے بھی میں نے پیسے وغیرہ بھیجے ہوئے اور سب چیزیں جو ہے نا میرے پاس ان کے جو ہے نا پروف ہیں تو براہ مربانی میں لوگوں سے یہی بات کروں گا کہ جو ہے نا ان کو پیسے نہیں دیا جائیں اور پیسے نہ دیں ان کو جی ایس پی والوں کو ان کا کام ہی ہے یہ پیسے لوٹنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے ان کا تو سب سے اچھا جو کام کر رہے ہیں وہ بکاش گفتہ بہترین کام کر رہے ہیں آئی بی ایس کے بارے میں اور آئی بی ایس کے بارے میں ان کو زیادہ جانچ پڑھتا لیں اور بہت اچھی جانچ پڑھتا لیں ان کو اور بہت اچھے طریقے سے یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے اگر کسی کو کوئی ایسی پرابلم ہے چاہے وہ پاکستان میں ہو یا انڈیا کے اندر ہو یا ایران کے اندر ہو یا کسی بھی ملک کے اندر ہو اگر کسی کو ایسی پرابلم ہے ڈاکٹر تو سالے چوتیا یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ڈاکٹر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نارمل ہے یہ انسان کا یہ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے بس یہ نفسیاتی آدمی ہے ایسا سمجھتے ہیں ڈاکٹر تو بکاش بھائی اس چیز کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور بہت ان کو اس چیز کے بارے میں نالج ہے بہت اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہ اور اس چیز سے وہ گزر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اب یہ جو میرے چہرے پہ یہ جو اتنی خوشی ہے یہ جو ہے یہ صرف بکاش بھائی کی وجہ سے ہے اور بکاش بھائی جو بہت اچھا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو بکاہ میں پھر لوگوں سے یہی بولوں گا کہ اگر کوئی جی ایس بی والوں کے پاس جائے تو اس سے میری یہی درفاست ہے کہ بھائی ان کے پاس نہیں جاؤ ان کا کام صرف چوتیا بنانا ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے پیسے کھانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کا کام تو میرے پاس وقائدہ ان کے جو ہے نا ثبوت ہیں جو میں نے پیسے بیجے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ہر بندہ پریشان ہے کوئی کس حالت میں بیجتا ہے کوئی کس حالت میں بیجتا ہے انہوں نے پیسے کھانے کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی چاہ رہا نہیں ہے بس وہ پیسے ہی کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر نمبر جو ہے نا ان کا بندی جاتا ہے یا تو وہ بندے سے کوئی بات ہی نہیں کرتے تو بکاہ سر سے میں یہی بولوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ اور میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے ابھی تو میں کہیں گومنے نکلا ہوا ہوں ٹھیک ہے تو صرف ان کی ہی وجہ سے گومنے نکلا ہوا ہوں ٹھیک ہے نہیں تو میں تو ایسا ہو گیا تھا بلکل گھر پہ بھی بیٹھ دیا تھا ٹھیک ہے مایوس ہو گیا تھا بلکل ہی تو انہوں نے جو میڈیسن وغیرہ دی ان کا میں پھر دوبارہ سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ تھینکیو اللہ حافظ چنل کو سبسکرائب کرو پہلے ہاں ہاں جلدی کرو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ نہیں کرتے ویڈیو دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے جلدی دبو جلدی دبو پھر میں شروع کروں دبا دو جلدی دبا دیا گنٹی بھی دبا دینا ٹھیک ہے